ہلو فرنڈز ٹیلی کے لاس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ٹیلی میں کمپنی کس طرح سے کریئٹ ہوتی ہے تو ہم نے ایک کمپنی ایک ایک ایکسرسائز لی تھی جس میں ہم نے امر فیبرکس نام کی ایک کمپنی کریئٹ کی تھی یہ ڈیٹیلز کے ساتھ اس کمپنی کو بنایا تھا اس کے بعد ہم نے ٹیلی میں دیکھا کہ کمپنی میں لیجرز کس طرح سے کریئٹ کرتے ہیں ایک کمپنی اگر ہم کریئٹ کر لیں تو اس میں پھر لیجرز اکاونٹ کس طرح سے ہم کریئٹ کرتے ہیں تو یہ لیجرز ہم نے کریئٹ کیے تھے یہ گروپس کا یوز کر کر اب آج ہمیں سٹڈی کرنا ہے کہ ٹیلی میں اکاونٹنگ انٹریز کس طرح سے کرتے ہیں ٹیلی میں جو اکاونٹنگ واؤچرز ریکارڈ ہوتے ہیں اس میں سے آج کچھ واؤچرز ہم لیں گے اور ان کا ریکارڈنگ ہم سٹڈی کریں گے ٹیلی یہاں پر میں نے اوپن کیا ہوا ہے یہ امر فیبرکس میری جو کمپنی میں نے کریئٹ کی تھی یہ میرے پاس اویلیبل ہے اب یہاں پر کوئی بھی انٹریز ریکارڈڈ نہیں ہے فرسٹ اپریل اس کی کرنڈ ڈیٹ ہے یہ اس کا پیریڈ ہے فرسٹ اپریل 2019 to 31st مارچ 2020 اب یہاں سے ہم اکاونٹنگ واؤچرز میں جائیں گے اور اکاونٹنگ واؤچرز میں آنے کے بعد میں نے یہاں پر ڈبل کلک کیا تو یہ میں اکاونٹنگ واؤچر میں آ گیا اکاونٹنگ واؤچر جب آپ اوپن کرتے ہو تو یہاں پر سب سے پہلا واؤچر جو ہے وہ پیمنٹ بتاتا ہے لیکن اب ہم ہمارے ٹرانزیکشن کے حساب سے واؤچرز کا سیلیکشن کریں گے تو فرسٹ ٹرانزیکشن ہم ریکارڈ کریں گے انویسٹیڈ ان بزنس چار لاکھ روپے ویپار میں لگائے ریسپس یہ واؤچر کا یوز کریں گے تو ریسپ واؤچر پر جانے کے لیے F6 یہ فنکشن کی ہے یا تو آپ F6 پرس کریے یا تو یہاں سے ڈبل کلک کریے یہ ریسپ واؤچر آ گیا سب سے پہلے کنفرم کیجئے کہ جس واؤچر میں آپ کو ریکارڈ کرنا ہے وہ واؤچر آپ کا اوپن ہوا ہے برابر سے کرنڈیڈ برابر سے سیلیک کریے ابھی تو یہاں پر فرسٹ اپریل ہی مجھ کو لینی ہے تو میری کرنڈیڈ برابر ہے میرا واؤچر برابر ہے اب یہاں پر جو اکاؤنٹنگ انٹری ہم کو ریکارڈ کرنی ہے یہ سنگل انٹری موڈ میں ہم کو ریکارڈ کرنا ہے یہاں پر صرف ریسپ جو بھی ہوگا اس میں کیش اور بینک always debit ہوگا تو یہاں پر سب سے پہلے وہ جو اکاؤنٹ پوچھ رہا ہے وہ کیش اور بینک پوچھ رہا ہے تو کیش یہاں پر میں نے سیلیک کیا اس کے بعد یہاں پر مجھ کو امر کا capital سیلیک کرنا ہے کیونکہ میں نے امر capital نام سے capital بنایا تھا تو میں نے اے پریس کیا یہ مجھ کو لسٹ بتا رہا ہے لیجر کی یہ میرے created لیجرز ہے تو یہ امر capital میں نے یہاں سے سیلیک کیا اور انٹر پریس کروں گا تو یہاں پر اب وہ اماؤنٹ پوچھ رہا ہے تو یہاں پر اب میں اماؤنٹ دوں گا چار لاکھ روپے تو یہ جو first transaction تھا ہمارا ایک اپریل کا invested in business چار لاکھ یہ ریکارڈ ہو گیا ہے اب انٹر پریس کریں گے تو وہ اگلا اکاؤنٹ پوچھتا ہے یہاں پر کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے next option میں یہاں پر آپ narration دے سکتے ہو invested in business یا جو بھی آپ کی narration ہے تو اس طرح سے یہاں پر narration type کر سکتے ہو تو یہ narration record کرنے کے بعد اب ہم اس کو accept کرنا چاہتے ہیں اس انٹری کو تو صرف control A سے اس انٹری کو آپ accept کر سکتے ہو یا آپ اگر انٹر پریس کرو گے تو یہ انٹری accept کرنے کے لئے کہے گا آپ control A سے اس انٹری کو کہیں سے بھی accept کر سکتے ہو اگر آپ کو narration نہیں دینی ہے تو آپ اس کو skip کر سکتے ہو یہ accept کیا میں نے یہ ایک انٹری record ہو گئی یہ انٹری record ہونے کا benefit یہ ہوا کہ اگلا پورا process posting, balancing, trial balance final accounts تک اس انٹری کے effects record ہو گیا تو یہ first transaction اس طرح سے ہم نے record کیا next transaction ہے deposited in bank تو یہ deposited in bank date 2 کا transaction ہے یہ contra voucher میں record ہوگا تو contra voucher میں ہمیں contra select کرنا پڑے گا voucher کی type contra F4 میں نے select کیا contra voucher یہاں پر جب ہم انٹری record کریں گے ابھی مجھ کو deposit record کرنا ہے تو deposit کی انٹری ہوگی bank account, debit, cash account, credit یہ entry ہوگی تو یہاں پر جو debit account ہے وہ پہلے ہی پوچھتا ہے یہ جو account پوچھ رہا ہے وہ debit account پوچھ رہا ہے تو یہاں پر میں select کروں گا bank bank of baroda نام کا account میں نے create کیا تھا تو یہ bank of baroda میں نے select کیا اور یہاں پر cash account کو credit کرنا ہے یہاں پر debit credit آپ کو اس طرح سے نہیں دیکھے گا بھر آپ جب آگے record کر لوگے تو complete entry آپ کو دیکھے گی یہاں پر entry form میں آپ کو نہیں دیکھے گا single entry mode میں یہ record ہو رہا ہے تو cash یہاں پر میں نے select کیا اور 3 لاکھ روپے مجھ کو deposit record کرنا ہے تو یہ 3 لاکھ روپے میں نے amount دیے یہاں پر آپ narration دے سکتے ہو نیچے narration کیسے دینا میں نے اس سے پہلے والی entry میں آپ کو بتایا ابھی میں یہاں پر narration کو skip کرتا ہوں کیونکہ time یہ کافی لے گا تو یہ second transaction میرا record ہو گیا بٹ میرا یہ جو second transaction record ہوا یہ date 1 پر ہی record ہوا ہے جبکہ مجھ کو date 2 پر اس کو record کرنا تھا تو اس کو یہی سے میں alter کر سکتا ہوں اگر same voucher same date کو مجھ کو کچھ alteration کرنا ہے اس میں کوئی changes کرنا ہے تو just press page up کی یہ page up جو ہے ایک shortcut کی ہے alteration mode میں جانے کے لئے ابھی ہم یہاں پر accounting voucher creation میں ہیں alteration میں جانے کے لئے just press page up in the same voucher تو اب یہ جو ہو گیا یہ accounting voucher alteration ہو گیا تو یہاں سے اب میں اپنی date change کر سکتا ہوں میں صرف یہاں پر 2 type کروں اگلی پوری date April 2019 وہ automatically لے لے گا تو میں نے 2 press کر کر enter press کیا اب میری دوسری entry complete ہے مجھ کو accept کرنا ہے اس کو ctrl اے سے میں نے یہ entry کو accept کیا یہ transaction record کرنے کے بعد next transaction ہے وہ ہے purchased furniture from Raj furniture stores on credit rupees 25,000 date 3 کا یہ transaction ہے یہ journal میں record ہوگا کیونکہ مال کی خریدی بکری نہیں ہے پیسہ آنا جانا نہیں ہے تو this will be in journal proper اور journal journal voucher tally میں ہم select کرتے ہیں journal f7 سے journal voucher ہے f7 سے journal select کیا جب آپ first time journal voucher میں آوگے تو buy buy is طرح سے بتائے to or buy بھی ایک mode ہے تو ہم یہاں پر debit credit کر سکتے ہیں وہ debit credit کرنے کے لئے آپ کو یہاں پر configuration میں option ہی ہے use credit or debit instead of to or buy by default no ہوتا ہے اس کو yes کر دیجائے اور control a دیجائے تو یہ regular debit credit form میں آگیا تو یہاں سے آپ entry record کر سکتے ہو تو یہاں پر furniture purchase کیا تو furniture account میرے پاس already ہے یہ میں record کیا furniture account amount of furniture purchased ہے 25,000 اور راج furniture store سے میں purchased کیا ہے تو یہاں پر furniture account 25,000 روپیز میں record کیا now یہاں پر credit چاہیے مجھ کو تو میں یہاں پر debit credit change کر سکتا ہوں تو یہ credit account use کیا but ایک problem میرے ساتھ یہ ہے کہ راج furniture stores نام کا account نہیں ہے تو یہ ledger مجھ کو create کرنے کے لیے back جانا پڑے گا account info ledger اور create instead of یہ ہم create کر سکتے ہیں یہ ledger creation کی ایک shot cut کی ہے جو آپ یہاں سے operate کر سکتے ہو آپ صرف press کرنا Alt اور C یہ key combination Alt plus C یا اگر press کرتے ہو تو secondary ledger creation میں آج آگے تو secondary ledger creation میں آنے کے بعد یہاں سے ledger create کر سکتے ہو تو ledger creation میں ہمیں یہاں پر بنانا ہے راج furniture stores نام کا یہ account میں یا liability side کا group بھی آپ اس کو لے سکتے ہو تو یہاں پر میں current liabilities بھی آپ اس کو group لے سکتے ہو تو میں یہاں پر current liabilities select کر لیتا ہوں یہ current liabilities میں select کیا arrow keys سے میں select کیا ہے یہ current liabilities کیونکہ مجھ اس کو liabilities ریپریزنٹ کرنا ہے تو یہ current liabilities select کرنے کے بعد میں ctrl a press کیا یہ راج furniture stores میرا یہاں پر آگیا تو اس طرح سے آپ tally میں ایک نیا account بھی create کر سکتے ہو تو یہ میری entry complete ہو گئی ہے date اس کی change کر لیتا ہوں اس کی میری entry complete ہے furniture account debit 25,000 راج furniture stores 25,000 اس طرح سے یہ میں record کیا یہاں سے narration دے سکتے ہو credit purchase of furniture اس طرح سے ctrl a دے خر یہ میں accept کیا تو یہاں پر ابھی ہم نے 3 transactions کو record کیا ہے ہمارا next transaction ہے date 4 cash purchases 15,000 جو purchase voucher میں ہم record کریں گے تو purchase voucher کے لیے function کی ہے f9 تو یہ میں f9 press کیا f9 press کرنے کے بعد date change کر لیجے date 4 amount 15,000 date 4 next f2 press کرنے کے بعد date 3 f2 press کیا 4 بتائے گئے اگر آپ کو وہ date چاہیے وہ date رکھ نہیں ہے تو enter press کریے otherwise جو date آپ required ہے وہ date feed کریے تو یہ میں enter press کیا now cash purchases بتانا ہے یہاں parity name کی جگہ cash bank اور parity name 3 وں لے سکتے ہو تو میں یہاں cash select کیا اب اگلی جو field ہے سے آپ amount press کریں گے تو جتنے کا بھی آپ نے مال purchase کیا ہوا ہے cash purchases 15,000 کا ہے یہاں سے میں 15,000 یہ amount type کر دیتا ہوں narration مجھ نہیں دینی ہے ctrl a دے کر میں اس accept کر رہا ہوں تو یہ record ہو گیا next transaction ہے date 5 کا sales تو sales voucher f8 میں آنا now 15,000 کا تھا اگلا transaction date 5 sales 18,000 کا ہے تو یہ sales account select کرنے کے بعد 18,000 میں amount type کیا یہ 18,000 amount record کر لینے کے بعد ctrl a دے کر ہم accept کریں گے تو یہ next transaction record ہو گیا ہمارا اگلا transaction ہے purchases credit purchases 50,000 date 7 next transaction record date 7 credit purchases voucher change date change voucher change credit purchases party name mehak enterprises select next account will be purchases account amount دیں گے purchase 50,000 50,000 rupees amount میں نے press کیا اور control دے کر میں accept کر رہا ہوں یہ purchases record کرنے کے بعد next transaction ہے date 9 sold goods to 9 भारत date 9 میں select ki sold ہے sales voucher لینا پڑے گا party name ہے 9 भारत तो यह नव भारत मैंने select किया यहाँ पर sales select करना पड़ेगा account क्योंकि यह sales की entry है और amount जो 60,000 rupees है यह next transaction का amount date 9 का 60,000 amount है यह 60,000 amount मैंने press किया और control दे कर accept किया वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो इसको यही तक रखते है next voucher मैं अगले वीडियो में record कर आप को बताऊंगा आज के लिए इतना ही thank you